بہت عجیب سا ہو جاتا ہوں میں جب بھی ذکر آتا ہے زرداری اور نواز خاندان کا عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے اصل میں ہم پاکستانیوں کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا ہے کہ اس کا کوئی ازالہ نہ کبھی ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوا ہے اچھا یہاں پہ ثبوتوں کے ساتھ باتیں کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے بنیزبت یہ کہ ہم آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جائیں لوگوں کی طرح اور آپ کو کچھ حقیقت نہ بیان کی جائے اچھا تھی ایک ایڈریس ہے نواز شریف صاحب کے بیٹے کا وہ ایڈریس پہلے میں آپ کو بتا دوں وہ یہاں منشن بھی کر دیا جائے گا سر وہ ایڈریس ہے سیونٹین ایون فیلڈ ہاؤس نمبر ون ون ایٹھ لنن ٹویلز اس ایڈریس کے اوپر بیٹھ کے مسٹر حسن نواز شریف نے کوئنٹ کوئنٹ کہتے ہیں ایک ہی پتے ایک ہی تاش کے پتے کے اندر اکا کینگ کوئن جیک دسی اب یہ تو خیر نواز فیملی بتائے گی کہ اس میں دسی تو مجھے لگ رہا ہے وہ کون سا ہے وہ جو بلکلی جو باتیں کرتا ہے نا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوٹ ڈالر تو کما کے دکھائے تو یہ دسی تو وہ ہے باقی یہ جیک کون ہے یہ شریف فیملی بتا دے گی کوئن تھوڑی سی فیلنگ آ رہی ہے مجھے کوئن ان میں سے کس نے سوچا ہوگا کہ بھائی وہ کوئن ہے سر کچھ کمپنیز اس وقت دھڑا دھڑ کر کے ان لوگوں نے بنائی ہیں جس وقت ان کو مشرف نے یہاں سے نکال آئے اپنا پیسہ رول کرنے کے لیے وہ تیرا کمپنیز یوکے میں کھولی گئی تھی جب کمپنی کھولی جائے گی تو آپ بتائیں کہ ایک کمپنی جو کہتے ہیں مرب پتی ہیں کھرب پتی ہیں تو بھائی اس کی ایک ویب سائٹ بنے گی ایک سٹور بنے گا وہ کمپنی آج کی تاریخ میں ایکزسٹ کرنی چاہیے تھی اس کی ویب سائٹ ہونی چاہیے تھی اس کی کیا پروڈکٹ ہے کیا سرویسز ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے تھی کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے صرف یہ کہ بھائی کمپنی کھلی بند ہو گئی کمپنی کھلی بند ہو گئی یہی پاناما لیکس میں ہوا ہے کمپنی کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی یہی ابراج گروپ کرتا ہے کمپنی کھولتا ہے پیسہ آتا ہے بند ہو جاتا ہے یہی زرداری صحاب کرواتے ہیں پاناما کے اندر پاناما تک میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پاناما سے پہلے پہلے بے نظیر نے جو کمپنی کھولی مل جائیں گی ویڈ ٹریک ریکارڈ یہاں تو میں اس فقط حسن نواز شریف کی کمپنی کو ویڈ دیئر ایڈریس ویڈ دیئر نیمز اور یہ فلاکشپ کیس آ چکا ہے فلاکشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کمانڈر جس فلیٹ میں جس جہاز میں جس بہری جہاز میں بینٹ کے آگے چل رہا ہوتا ہے فلاکشپ کہلاتا ہے تو یا تو یہ حسن نواز شریف صاحب کو کچھ ایسی فیلنگ آئی ہے ہمارے پیسوں پہ ہاں بھائی پیسہ ہمارا تھا فیلنگ تو آپ کو آنی تھی کرپشن کے اندر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں عمران خان اچھا لگا ہے آپ کی غلطی نہیں ہوتی ہمیں عمران خان اچھا نہیں لگتا آج کی تاریخ میں آپ عمران خان کو کتنا بھی ظلیل ثابت کر دیں جب وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا ہمیں تو ہیرو لگتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کا مطلب ہے اس کو گرانے کی بجائے اپنے کردار کو اٹھانے پر توجہ دیں آپ لوگ اٹھیں اس کو مطلب